پاک پلیس ٹی وی کے تمام دیکھنے و سننے والوں کو اسلام علیکم پاکستان کے نیوکلیر ہتھیاروں کو لے کر لمبی چوڑی ریپورٹ پیش کی گئی اس ریپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان کے نیوکلیر ہتھیار دنیا کے سب سے غیر محفوظ ایٹمی ہتھیار ہیں اس لیے بڑے ممالک کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے نیوکلیر ہتھیاروں کو اپنے قبضے میں لے لیں کچھ روز قبل ایسی ہی ایک ریپورٹ جرمنی کے ایک ڈیفینس ایکسپرٹ کی جانب سے سامنے آئی تھی اور یہ ریپورٹ پاکستان کے دشمن ملکوں کے ہوش اڑانے کے لیے کافی ہے اس ریپورٹ میں پاکستان کے نیوکلیر میزائلوں کو کس طرح سے ڈسکس کیا گیا اور کس طرح سے یہ بتایا گیا کہ پاکستانی میزائلوں کی رینج سات ہزار سے بارہ ہزار کلو میٹر تک کی ہے اور پاکستان ایک حکمت عملی کی وجہ سے ان میزائلوں کو ٹیسٹ نہیں کر رہا اور نہ ہی ایسے میزائلوں کو دنیا کے سامنے لا رہا ہے پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی سے متعلق جرمن ڈیفینس ایکسپرٹ کی جانب سے کیا کہا گیا آج کی ان تمام باتوں کو اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے مگر اس سے قبل کہ ہم مزید تفصیلات میں جائیں آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ مکمل اور جامع معلومات سے مستفید ہو سکیں ناظرگرامی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا واقعی ہی سچ میں پاکستان کے پاس ایسے میزائل موجود ہیں جو کہ دنیا کی کسی بھی ملک کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں پیارے دوستو یہ دنیا کی غلط فہمی ہے کہ اس وقت دنیا میں صرف پانچ ہی ایسے ملک ہے جو کہ دنیا کے کسی بھی کونے کو اپنے میزائلوں سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت روس امریکہ چائنہ اور برطانیہ اور فرانس کی جانب سے ایسے میزائل ٹیسٹ کیا جا چکے ہیں جو کہ لمبی دوری تک مار کرنے والے میزائل ہیں ان میزائلوں کو انٹر کونٹینینٹل بلیسٹک میزائل بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ شمالی کوریا اور چند ایک دوسرے ملکوں کی جانب سے لمبی دوری تک مار کرنے والے میزائلوں کو ٹیسٹ کیا گیا لیکن ماہرین اس بات کو نہیں مانتے کہ شمالی کوریا جیسے ملک کے پاس ایسے میزائل موجود ہوں جرمنی کے ایک ڈیفینس ایکسپرٹ کی رپورٹ میں کہا گیا کہ جرمنی کے ایک دفاعی ماہرین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ لمبی دوری تک مار کرنے والے میزائلوں کی صف میں پاکستان کو ناشامل کرنا اس طرح سے ہے جیسے کبوتر بلی کو دے کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اس رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ پاکستان کی جانب سے اب تک ستائیس سو کلومیٹر کی رینج کے حامل میزائل کو ٹیسٹ کرنے کے بعد اس سے لمبی دوری تک مار کرنے والے میزائل کو ٹیسٹ نہیں کیا گیا حالانکہ آئی سے ایک دہائی پہلے پاکستان کی آرمی فورسز آئی سی بی ایم میزائل بنانے کا ارادہ رکھتی تھی جن کی رینج آٹھ سے بارہ ہزار کلومیٹر تک ہو لیکن پھر پاکستان کی جانب سے ایسے میزائلوں کو اپنے سٹورز میں ہی دفن کر دیا گیا رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کے پاس ایسے میزائل موجود نہیں پاکستان کے پاس کس طرح کے لمبی دوری تک مار کرنے والے میزائل موجود ہیں جرمنی کے ڈیفینس اکسپرٹ کی جانب سے بہت سے باتوں کو ملا کر اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان کے پاس دس ہزار سے لے کر چودہ ہزار کلومیٹر رینج کے حامل آئی سی بی ایم یعنی کہ انٹر کونٹینینڈل بلیسٹک میزائل موجود ہیں تری بورٹ میں لکھا گیا کہ پاکستان کی جانب سے ایسے میزائل پروگرام کو سٹڈی کیا جا رہا ہے اور اگر دنیا کو یاد ہو تو کچھ دن پہلے ہی چائنہ کی جانب سے انتہائی جدید میزائل ٹریکنگ سسٹم پاکستان کو فرام کیا گیا یہ میزائل ٹریکنگ ٹیکنالوجی ایسا سسٹم ہے جو کہ چند ممالک کے پاس ہے اور انتہائی پیچیدہ ٹیکنالوجی کا حامل ہے اس کو بنانا ہر ملک کے بس کی بات نہیں ہے اگر پاکستان کے پاس لمبی دوری تک مار کرنے والے میزائل موجود نہیں تو پاکستان کو ایسے میزائل ٹریکنگ سسٹم کی کیا ضرورت تھی پیارے دوستو اس ریپورٹ میں پاکستان کی شاہین تھری میزائل کی رینج کو بھی متنازعہ بنایا گیا اور کہا گیا کہ پاکستان کا یہ میزائل بھارت کے علاوہ اسرائیل تک مار کر سکتا ہے جب پاکستان کی جانب سے شاہین تھری میزائل کو ٹیسٹ کیا گیا اور اس کی رینج اتنی بتائی گئی کہ پاکستان کے کچھ علاقوں سے اگر اس کو فائر کیا جائے تو یہ میزائل اسرائیل کے چند سرحدی شہروں کو نشانہ بنا سکتا ہے ریپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ پاکستان اتنا بے وکوف نہیں ہے کہ پاکستان کی جانب سے شاہین تھری میزائل کی رینج ستائیس سو کلومیٹر ڈیکلیئر اس لیے کی گئی کیونکہ اگر دیکھا جائے تو یہ میزائل اسرائیل تک مار کر سکتا ہے ان ساری باتوں کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک سماٹ ملک ہے اس نے دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے میزائل کی رینج کو کم بتایا جتنا کہ پاکستان کو امریکہ اور دوسرے ملکوں کی جانب سے پتا چلنے کے بعد پریشر کا سامنا نہ کرنا پڑے حالانکہ یہ بات بھی باشعور لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کی شاہین تری میزائل کی رینج تین ہزار دو سو کلومیٹر سے لے کر تین ہزار پائن سو کلومیٹر تک کی ہے اور یہ میزائل کی جسامت بھی بتاتی ہے ریپورٹ میں پاکستان کو چائنہ کے ساتھ بھی جوڑا گیا ریپورٹ میں بتایا گیا کہ چائنہ کے پاس اس وقت دس ہزار سے لے کر چودہ ہزار کلومیٹر رینج کے حامل آئی سی بی ایم میزائل موجود ہیں اور چائنہ پہلے پاکستان کے میزائل پروگرام کو سپورٹ کرتا آیا ہے اس لیے یہ بات ممکن ہے کہ چائنہ کی طرف سے پاکستان کو ایسے میزائل یا پھر ایسی ٹکنالوجی فرہم کر دی گئی ہو جس کو پاکستان میں جوڑ کر لمبی دوری تک مار کرنے والے میزائلوں کو تیار کیا جا سکے اس کے علاوہ ریپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان کو ابھی ایسے میزائلوں کے تجربات کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پاکستان کو اتنی لمبی دوری سے ابھی تک کسی ملک نے بھی ٹریک نہیں کیا اس لیے پاکستان ایسے میزائلوں کے تجربات کر کے اپنے ملک کو مصیبت میں نہیں ڈالے گا لیکن دنیا کو پاکستان کی میزائل ٹکنالوجی کو دیکھ کر آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے پیارے دوستو اس ریپورٹ میں مزید کہا گیا کہ پاکستان کو مستقبل میں جن ملکوں سے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں پاکستان نے ان ملکوں پر حملہ کرنے کے لیے ہر طرح کی میزائل تیار کر لیے ہیں اور اس میں چائنہ نے پاکستان کی برپور مدد بھی کی ہے ریپورٹ میں کہا گیا کہ چائنہ کے پاس دی ایف سیریز کے بہت سے میزائل موجود ہیں جن کو کاپی کرنا یا پھر ان میزائلوں کو پاکستان میں بنانا پاکستان کے سائنسدانوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے پاکستان کے پاس پہلے سے موجود میزائلوں کو چائنیز میزائلوں کے ساتھ جڑا گیا یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس وقت چائنہ وہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کے پاس سب سے زیادہ لمبی دوری تک مار کرنے والا آئی سی بی ایم میزائل موجود ہے اور اس میزائل کی رینج چودہ ہزار سے پندرہ ہزار کلومیٹر تک چائنہ نے ڈیکلیئر کی ہے چائنیز دی ایف فورٹی وان میزائل اس وقت امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور اگر چائنہ پاکستان کے ملٹری تعلقات کو دیکھا جائے تو پھر دنیا کو پاکستان کے میزائلوں کو لے کر پریشان بھی ہونا چاہیے پیارے دوستو جرمن ڈیفینس ایکسپرٹ کی سابقہ ریپورٹ کی طرح اس ریپورٹ میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کو مغربی مالک کو اپنے قبضے میں لے لینا چاہیے مگر پاکستان کے میزائلوں کی رینج کو لے کر یہ ضرور لکھا گیا کہ پاکستان کے میزائل ہاتھی کے داند کی طرح ہے جو کہ دکھانے کے اور اور کھانے کے اور ہیں ریپورٹ میں پاکستان کے آئی سی بی ایم یعنی انٹرکونٹینینٹل بلیسٹک میزائل کی رینج تو نہیں بتائی گئی مگر اتنا ضرور اشارہ دیا گیا کہ مستقبل میں مغرب اور امریکہ کو ان میزائلوں سے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں جرمن ڈیفینس ایکسپرٹ کی ریپورٹ اس لیے بھی سچ لگ رہی ہے کہ پاکستان کے مایاناز سائنسدان سمر مبارک مند بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے میزائلوں کی رینج کو بڑھانا اب کوئی مشکل کام نہیں پاکستان جب چاہے اپنے میزائلوں کی رینج کو بڑھا سکتا ہے لیکن ابھی فی الحال پاکستان کو ایسے میزائلوں کے تجربات کرنے کی ضرورت نہیں پیار دوستو پاکستان آئی سے چند سال پہلے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یہ کہہ چکا ہے کہ پاکستان کی جانب سے ایسا کوئی بھی میزائل ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا جس کی رینج امریکہ اور اس کے اتحادی مالک تک ہو مگر جرمن ریپورٹ میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان کے پاس آٹھ ہزار سے بارہ ہزار کلومیٹر رینج کے حامل آئی سی بی ایم یعنی انٹر کونٹینینٹل بلیسٹک میزائل موجود ہیں اب یہ میزائل چائنہ نے پاکستان کو فرہم کیے یا پھر کسی دوسرے ملک نے پاکستان کو یہ میزائل پروائیڈ کیے مگر دنیا کو پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کو سیریس لینا چاہیے پیارے دوستو آپ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمیٹس باکس میں ضرور کیجئے گا کیا واقعی پاکستان کے پاس اتنی رینج کے حامل میزائل موجود ہیں یا پھر نہیں اور کیا اگر پاکستان کے پاس واقعی آئی سی بی ایم میزائل موجود ہے تو پاکستان کو ان میزائلوں کو ٹیسٹ کرنا چاہیے یا پھر نہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے بان